اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی محمد و اول محمد و اجل فرجہ علی محمد و لانا داؤں تمام مؤمنین کو یعائیل مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عجزہ نگرامی قدر حال ہی میں مفتی تارک مسعود دیوبندی کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے سویل مولا حسین بماہ محرم پر کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں اور عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے ناؤزو بللہ یہ چیزیں ناجائز ہیں ہم بگزار کیے بغیر تارک مسعود کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل کیا ہے ان کے پاس سارے معاملات تھے کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے دلیل قرآن و سنت ہے صحابہ ہیں تو ہمیں نہ اہلِ بیعت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے نہ صحابہ سے نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبینے لگائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہلِ بیعت میں سے کسی نے سبینے لگائی ہوں یا انہوں نے سبینے لگانے کا حکم دیا وہ کہیں بھی نہیں ملتا یہ عمل بھی بدت ہے ناجائز ہے اس سے اجتناب کریں اور ایک عجیب بات ہے کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبینے لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں تو یہ تو خوشی کے موقعے پہ ہوتا ہے نا خوشی کے موقعے پہ کھلایا پلایا جاتا ہے تو یہ ایک کنفیوشن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں یعظیٰ انگرام یا قدر دیکھیں مفتی تاریخ مسعود صاحب آپ کو بدعت 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 کہنے کی آپ نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں گے کہ آپ کے مسئلہ میں بدعت کی تعریف کیا ہے بدعت کی اقسام کیا ہے کس طرح سے بدعت ہے یہ کیا معاملہ ہے آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تو اس میں ہماری غلطی ہے صحابہ کے دور میں نہیں ملا اہلِ بیعت نے خود کبھی نہ سبیل لگائی نہ حکم دیا اور بھائی کیوں نہیں دیا عزیزان مولانا عبدالکریم مشتاق رحمہ اللہ شہید نے اپنی کتاب ہم ماتم کیوں کرتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے تفصیلاً شیعہ سننی کتابوں سے دلائل کا امبار لگا کے ثابت کیا تھا ماتم کے لحاظ سے بھی شبیحات کے لحاظ سے بھی خصوص سبیل مولا حسین کے لحاظ سے امام زین العبدین کا عمل موجودہ مولا باکر کا عمل موجودہ اور بقاعدہ اصحاب کے لحاظ سے انہوں نے باتیں کی ہیں یعنی کہ جن باتوں کا ہمارے علماء درجن و دفع جواب اور لڑی دے چکے ہیں وہی باتیں اللہ اللہ کے بار بار یہ چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے یہ ہے وہ ہے خیر چلیں آئیں شیعہ کتاب سے تو آپ کو دلیل میں دوں گا نہیں میں آپ کو دلیل دوں گا آپ ہی کے گھر کے کتاب سے عجزہ نگرامیہ قدر یہ میرے پاس اس وقت موجودہ ہے تاریخ کی نہیں حدیث کے کتاب آئیں صحابہ کے دور میں چلتے ہیں یہ جل نمبر آٹھ میرے پاس موجودہ ہے کنزل و مال اس میں جل نمبر آٹھ میں یہ صحابہ نمبر تین سو بیس اور یہاں میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے جب خالد بن ولید پر مکہ اور مدینہ میں بنی مغیرہ کی عورتیں سات دن روتی رہی عورتیں بھی صرف مرد نہیں انہوں نے گربان چاک کیے چہروں پر مارا ماتم بھی ہے رونا بھی ہے ٹھیک ہے جی اور لوگوں کو انہیام میں کھانا کھلایا یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو خوشی کی باتیں کھلایا پھلایا جائے تو یہ کیا ہو رہا ہے کھانا بھی چل رہا ہے ماتم بھی ہو رہا ہے جلوس بھی نکل رہا ہے خواتین بھی شامل ہیں سب وہی چیزیں یہاں تک کہ وہ دن گزر گیا حضرت عمر انہیں منع نہیں کرتے تھے حضرت عمر انہیں منع نہیں کرتے تھے سب کچھ حضرت عمر کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے آپ کے پر قول تو بڑے خلیفہ راشد ہیں تو مانے نہ آپ نے خلیفہ راشد کی منع بھی نہیں کیا تاریخ نہیں حدیث کے گتاب کنزل المال میں یہ عبارت موجود ہے حدیث نمبر 42901 میں اللہ اکبر ہر چیز سبیلیں کھانا پلانا عورتیں جلوس ماتم اور حضرت عمر کا منع نہ کرنا عزیزان میں پوچھتا ہوں جب حضرت عمر نے منع نہیں کیا آپ کی حیثیت کیا کیا پدیر کیا پدیر کا شوربہ آپ اٹھ کے اس بات پر سمہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس طرح کی بکواس کریں کہ یہ معاذ اللہ استغفراللہ بدت ہے ناجائز ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس یعنی کہ حضرت عمر ناجائز کام کرواتے ہیں تو سب سے بڑے بدتی تو حضرت عمر ہوئے بقول کنزل المال آپ کے اپنے گھر کی کتاب سے اور وہ لوگ جنہوں نے خالد بن ورید کا ماتم کی اور کھانے کھلا ہے اب رہ گی شربت کی بات یہ شربت دینا جائز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں اوہ بھائی کیوں نہیں ہے یہ آپ کے حکیم العمد آپ کے امام اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ امداد المشتاق ابھی دیکھ لیتے ہیں جائز نہیں ہے تو پھر تھانوی صاحب پہ فتوہ لگائیں آپ کے بابا جی دیوبندیوں کے پیر تھانوی صاحب پیج نمبر 86 پہ یہاں پوائنٹ 169 میں کیا لکھتے ہیں جی جب مسنوی شریف ختم ہو گئی مولوی رومی کی بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جاوے گی گیرہ گیرہ بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا اللہ اکبر سیم وہی چیزیں فرق صرف اتنا ہے مولوی رومی جیسے ناپید بندے کی نیاز دلوائی جا سکتی ہے تو سلطان کربلا کی کیوں نہیں یہ آپ کے بابا جی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں وہی شربت وغیرہ بٹوا کے سب دیے جا رہے ہیں کیا مولوی رومی زندہ تھا جس کے نام کی نیاز دی جا رہی ہے عزیزان میں آپ سے پوچھتا ہوں مولوی رومی ایک صوفی کے نام کی نیاز اشرف علی تھانوی دیزے تو ٹھیک ہے ہم مولا حسین کے نام کی دیں تو بیدت کیسے اور اگر یہ بیدت ہے معذرت کے ساتھ پھر حضرت عمر تھانوی سارے بیدتی اور اگر یہ بیدتی تو پھر آد دین حق پہ کیسے ہوئے آپ سب سے بڑے بیدتی جو ان کے پیچھے لگے ہیں عزیزان that's all پہلے یہ ایک ادھو کا ترائیل کیا جواب آجا باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی انشاءاللہ اب انشاءاللہ ہوتی ہیں ملوکات آپ سرگزم نشست میں چلدن ٹیک ہے stay tuned سلطانِ کربلا وارث سلطانِ کربلا وارث